اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی افقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارین الحق حقا ورزقنا تباعہو وارین الباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین آیت نمبر 96 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ البکرہ کی جس کے اندر ہم نے یہود کے بارے میں علماء یہود کے بارے میں پڑھا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لادلے ہیں پیارے ہیں اور ہمیں ہرگز جہنم میں نہیں جانا ہوگا تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی لادلے تو پھر اس دنیا میں کیوں رہ رہے ہو موت کی تمنہ کرو اور پھر یہ بتایا گیا کہ عام لوگوں سے بھی یہ سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں اور اگر ان کو ایک ہزار سال کی عمر دے دی جائے تو ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک ہزار سال کی زندگی دے جائے لیکن اتنی عمر دے دینا بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہیں چھوے گا بلکہ یہ عذاب کو دیکھ کر رہیں گے آج کی آیت آیت نمبر 97 آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہود کے ایک اور جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کل قہتیج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جو کوئی کانا ہے ادوون دشمن لی جبریلہ جبریل کا فَإِنَّهُ تو بے شک وہ نزلہو نازل کیا اس کو علا قلبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یعنی قرآن پاک کو بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِذْنِ سے مصدکن جو تصدیق کرنے والی ہے لِمَا وَاسْتَهُ اس کے جو بَعِنَا يَدَئِ ہی ان کے ہاتھوں میں ہیں یعنی تورات یا پچھلی کتابیں واہودن اور ہدایت ہے وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمومنین مومنوں کے لیے تو کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے اللہ کے حکم سے یہ قلامِ الٰہی تمہارے قلب پر اتارا ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے بخاری کی روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بارے میں سنا تو خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابی جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتایا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی یہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ جبرائیل جو ہے وہ مختلف قوموں کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں اس لیے یہ ہمارے دشمن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دعوت حق سے کیسا بغض تھا کہ وہ پیغامِ الہی لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی کرنے لگے حالانکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ہی یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تھا نہ کہ اپنی طرف سے ان کی یہ دشمنی تو فی الحقیقت اللہ تعالی سے ہی ہوئی جبکہ یہ قلامِ الہی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے اور جس پر یہ ایمان کے دعوی دار ہیں اور یہ اس کے برحق ہونے کا ثبوت ہے اگر یہ اس پر ایمان لے آتے اور اس سے ہدایت حاصل کرتے تو ان کے لیے بھی یہ کامیابی کی خوشخبری ہوتا جیسا کہ اور مومنوں کے لیے ہے اب ان کو متنبع کر دیا گیا کہ تمہارا یہ بغض و انات جو بظاہر فرشتوں جبریل اور مکائل علیہ السلام اور رسولوں سے ہے در حقیقت اللہ سے ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے پھر اندازہ کر لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا من جو کوئی کانا ہے ادوون دشمن للہ ہی اللہ کا وملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کا ورسل ہی جبریل اور جبریل کا ومکائل اور مکائل کا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ادوون دشمن ہے للکافرینہ کافروں کا تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہو اور جو جبریل مکائل کا اور اللہ کا تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا بغض جو ہے وہ فرشتوں پر بھی نکالنے سے باز نہیں آتے تھے پھر کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ اورَلْبَتَ تَحْقِقْ انزل نہ نازل کیا ہم نے علیہ کا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیاتیم بینات روشن نشان آیات وَمَان تو جو کوئی اکفر و کفر کرے گا بھی ہا ان کا یعنی نکامات کا ان آیات کا اللہ الفاسقون سوائے فاسقوں کے یقینا ہم نے واضح نشانیاں آیات آب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں اور ان کا انکار سوائے نافرمانوں کے کوئی نہیں کر سکتا فاسق وہ ہوتا ہے جو حد سے گزر جائے نافرمانی میں گناہوں میں تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ کی آیات انتہائی واضح ہیں جو بھی ان کو کھلے کانوں سے سنے گا وہ ضرور ایمان لے آئے گا اور اس کا قلب و ذہن اس کی ہدایت سے روشن ہوگا سوائے ان بدنصیب لوگوں کے جنہوں نے فسق و فجور پر ہی جمع رہنے کا ارادہ کر لیا ہوا ہے ان کی تو بات ہی اور ہے وہ تو ہدایت سے دور بھاگتے ہیں اگلی آیت آیت نمبر ہنڈرٹ میں کہا جا رہا ہے کہ اوہ کلہ ماں جب کبھی بھی آہدو انہوں نے اہد کیا یعنی ان بنی اسرائیل نے علماء یہود نے اہدن کوئی بھی اہد نبزہو پیٹ پیچھے پھینک دیا اس کو یعنی اس وعدے کو فریقن ایک گرونے منہم ان میں سے بل بلکہ اکثر ہم لا یؤمنون ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں لاتے یعنی جب کبھی بھی انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پسے پشھ ڈال دیا بنی اسرائیل میں یہ بری خصلت نمائی تھی کہ ان میں ایک گروہ کی ہمیشہ یہ روش رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پختہ اہد کرتے اور توڑ دیتے اور ان میں سے اکثر ایمان سے گریزہ رہے اسی روش کی یہاں پر نشاندائی کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج یہ تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ دین اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے ہدایت کی طرف نہ آننے کے لیے دین پر عمل نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے بھانے اور باتیں کرتے تھے جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہمیں جبرائیل سے بھی بغض ہے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اس نے ہماری جو پچھلی قومیں تھیں بنی اسرائیل کے اندر کئی انبیاء آئے اور ان قوموں نے جب انبیاء کو نہیں مانا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ فرشتہ تو عذاب لانے والا ہے اس لیے یہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے تو پھر انہوں نے یعنی جبرائیل اور مکائل سے بھی دشمنی ظاہر کی اور پھر جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ تو ویسے ہی ان کی دشمنی تھی پیچھے ہم پڑ چکے کہ رسولوں کی تقضیب کرتے ان کو چھٹلاتے اور کچھ رسولوں کو تو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے اور جس میں زکریہ یاہیا اور پھر عیسیٰ الاسلام کو مارنے کا انہوں نے پروگرام بنایا جسے اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح طور پر کہہ دیا کہ جو بھی میرے فرشتوں سے اور میرے رسولوں سے بغض رکھے گا تو وہ اصل میں ان سے نہیں بلکہ مجھ سے بغض رکھے گا وہ ان کا نہیں بلکہ میرا دشمن ہے اور یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں عام لوگ نہیں کرتے بلکہ فاسق کرتے اور فاسق وہ ہوتا ہے جو ہر بات میں حد سے بڑا ہوتا ہے نافرمانی میں گناہوں میں حد سے نکلنے والا ہوتا ہے اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ یہ ان کی شروع سے ان کا یہی کام رہا ہے کہ جب بھی یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتے تو اس وعدے کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے یعنی اس کو اہمیت نہ دیتے اگنور کرتے اور تاکہ ان کو اس پر عمل نہ کرنا پڑے تو اکثریت ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی اس روش سے محفوظ رکھے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی تمام اسمانی کتابوں پر اور ہم اپنے اس ایمان کی مزید تجدید کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرے ہمیں ایمانِ کامل اور عملِ صالح اور تقویٰ عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشَدُوا اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوِ لَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ